جادو کا توڑ کروانا چاہیے یا نہیں جو عامل لوگ کہتے ہیں کہ اتنی رقم دوگے تو کام ہو جائے گا تو کیا صحیح ہے جیکھیں جادو کا توڑ کروانا تو جائز ہے فی نفسی ہی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ اس سے پہلے والا سوال بھی تعویز سے متعلق تھا یہ بھی جادو کے علاج سے متعلق ہے تو فی نفسی ہی تو جائز ہے اور جادو کا اثر ہونا بھی مسلم ہے ہمارے دین نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کا ثبوت موجود ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ہوئے تو اور کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا تو جب جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو اس کا علاج بھی ہوگا علاج کروانا بھی جائز ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس میدان میں اتنی جال سازی ہے اتنی جال سازی ہے کہ جب کوئی کسی عامل کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ زندگی بھر کے لیے بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے اس کے ایک دفعہ چھے سات جنات اترتے ہیں دوسری دفعہ آتا ہے تو دس اور چڑے ہوتے ہیں وہ اترتے ہیں تو اگلی دفعہ آتا ہے تو دس پندرہ اور چڑے ہوتے ہیں جی پہلے والے تو نکال دیئے تھے اب یہ دوسرے ہو گئے پہلے جادو کا علاج کر دیا تھا اب پھر کسی نے کر دیا تو وہ زندگی بھر اسی چکر میں رہتا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو مسنون اذکار ہیں اور عدیہ ہیں اور یہ جو آخری تین سورتیں ہیں معاوضتین اور سورہ اخلاص تو ان کو صبح و شام تین تین دفعہ پڑھنے کا آیت القرصی ہے سورہ بقرہ کے آخری رکوع ہے سورہ فاتحہ ہے ان کو پڑھنے کا احتمام کیا جائے اور حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے ایک منزل مرتب کروائی ہے جس میں قرآنی آیاتیں وہ سحر کا علاج بھی ہیں اور جنات کا علاج بھی ہیں تو اگر روزانہ اس کے پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے اور مسنون اذکار جن کا کچھ میں نے ذکر کیا اس کے علاوہ بھی اذکار ہیں تو ان کا احتمام کر لیا جائے تو انشاءاللہ کسی کو جادو نہیں ہوگا کوئی جنات عملہ نہیں کریں گے ہوگا بھی اثر تو ان کا احتمام کرنے سے وہ زائل ہو جائے گا تو عام طور پر عملوں کے چکر میں نہ پڑے تو انشاءاللہ کسی کو جائے گا